بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درستوں میں رہا ہم عمر شہزاد ہے اور یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ بسیکلی پوائنٹ ٹیبل کے اوپر ہے جو میں نے پریویس لی کل ویڈیو بنایا تھا اس میں میں نے ایک ٹیبل کریئیٹ کیا تھا پوائنٹس کے اوپر جس کا پیٹرن کچھ اس طرح سے سیٹنگ تھی کہ پہلے پوائنٹ نمبر تھا ایلیویشن تھا نارتھ ایسٹ اور اس کے بعد دسکرپشن ہے اور یہ جو پیٹرن ہے یہ بائی ڈیفالٹ سیول 3 ڈیو میں پرو ٹیبل کی تو یہ ٹیبل ہم لوگ اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں اس کا پروسیڈر ایک شارٹ سا جو ہے وہ ریگلر جیسے یہ ہمارے پاس پانچ چیزیں ہیں یہ اویلیبل ہیں ان کے اوپر بنانا ہو تو وہ کیسے ہم اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں مثلا یہ نمبر پہلے بعد میں ایسٹ نارتھ اور ایلیویشن اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم لوگ اپنی کوڈ وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ تو بہت ہی سیمپل ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ بتانے جا رہا ہوں اس کے علا یہ ایک دو طریقے ہیں جس میں آپ پوائنٹس ٹیبل بنا سکتے ہیں اگر آپ مجھے کمیٹس میں پوچھو گے تو اس کے پر بھی میں اپنا ویڈیو بنا دوں گا تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں سیٹنگ میں جانا پڑے گا سیٹنگ میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو کچھ اس طرح سے ملیں گی تو یہاں پر سیکنڈ میں ہے پوائنٹس کا اپشن پوائنٹ میں اگر آپ نیچے آئیں تو یہاں پر یہ نکھا ہے ٹیبل سٹائل یہاں پر کلک کریں تو سیبل 3D آپ آپ کو بائی ڈیفارٹ دو طرح کے ٹیبل پروائیڈ کرتی ہے ایک کا نام ہے لیٹیچوڈ اور لانگیچوڈ دوسرا ہے پی این ای زیڈ فارمیٹ ٹھیک ہے جی اگر اس فارمیٹ کو ہم لوگ ایڈٹ کریں تو اس کا پیٹرن آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ پہلے پوائنٹ نمبر ہوں گے پھر ایلیویشن ہوگا نارتھ ایسٹ اور ڈسکریپشن جیسا کہ آپ کو پچھے ٹیبل میں بھی نظر آ رہا ہے تو نیا اگر ہم کو اپنا پیٹرن بنانا ہے تو اس اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا میں اس کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس کی کاپی کر لیتا ہوں پورے کا پورا پیٹرن جو ہے وہ کاپی ہوگیا اس کو ہم اپنے مرضی سے ہم ایڈٹ کریں گے جیسے کہ سب سے پہلے میں اس کا نام چینج کر لیتا ہوں تو اس کا نام جو ہے وہ میں اپنی مرضی سے لکھ لیتا ہوں کہ پی این زیڈ دی ٹھیک ہے جی اگر آجاتے ہیں جی ڈیٹا پروپیٹیز تو ڈیٹا پروپیٹیز کے اندر اگر نیچے میں ڈیریکٹلی آجاتا ہوں سٹرکچر کے اندر کہ یہ ہمارا سٹرکچر ہے کیسے باقی اس کی ہیڈنگ ہوئی رہا ہے جو سیٹنگ ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آرہی ہے اگر اس کے بارے میں جاننا ہے تو وہ ایک لمبا ویڈیو بنے کا اس میں آپ کو بتا دوں گا اگر نہیں تو ہم اپنے جو ریکوائیڈ ٹیبل ہے اس پر اوپر آجاتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ جو ہمارا کالم آرہا ہے وہ پوائنٹ نمبر پہ ہے دوسرے پہ ایلیویشن تو میں ایلیویشن کو یہاں سے پکڑتا ہوں اور اٹھا کے یہ اسٹنگ کے بعد ڈال دیتا ہوں تو اب یہ میرا ایک نیا ٹیبل ہو چکا ہے فار اگزمپل مجھے اسٹنگ کو اٹھا کے پوائنٹ نمبر کے بعد ڈالنا ہے تو میں اس کو ادھر کر دیتا ہوں تو اب میرا جو فارمیٹ ہے وہ جس طرح کے میں نے نام میں بتایا ہے کہ پوائنٹ، ایسٹ، نارس، ایلیویشن اور لاسٹ میں ڈسکرپشن ہے یہ ایڈ ہو چکے اگر اس میں سے کوئی آپ کو کالم جو ہے وہ ختم کرنا ہے تو آپ یہ کراس پر دبائیں گے اور اگر آپ کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ پلاس کا بندن دبا کے اس کو ایڈ کر سکتے اور اپنی ریکوائیڈمنٹ کے حساب سے جو آپ کو چاہیے وہ آپ ایڈ کرنیں گے تو میں سمپلی اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اپلائی کر کے اکے کر دیتا ہوں جیسے میں نے اکے کیا تو یہاں پر نیچے پوائنٹ ہے سٹائل کے اندر آپ کو ایک تیسرا پوائنٹ ٹیبل جو ہے وہ سٹائل ایڈ ہو گیا ہے تو اب مجھے اگر یہ تیسرے پوائنٹ ٹیبل ایڈ کرنا ہے تو میں کرا کروں گا میں نے کل بھی بتایا تھا دو طریقے ٹیبل کرنے کے جس میں سیکنڈ تریکہ میں نے بتایا تھا وہ تھا اینوٹیشن میں جا کے آپ ایڈ ٹیبل اپر کلک کریں گے تو یہاں پر ہے ایڈ پوائنٹ ٹیبل میں اس کو اپر کلک کرتا ہوں تو کلک کرنے کے بعد یہ آرہا ہے جی پوائنٹ ٹیبل کریشن تو اس میں سب سے پہلے وہ فارمیٹس دیئے گئے جو ہم نے یوز کرنے ہیں تو میں کیا یوز کرنے جا رہا ہوں پی این زی ڈ ڈ کا فارمیٹ اس کو اکے کرتا ہوں اس کے بعد میں سمپلی جو مجھے ریکوائرمنٹ ہو اس میں آپشن اوپر بھی یہ دیئے گئے ہیں سلیکشن اس میں یہ دسکرپشن صرف آپ کو چاہیئے وہ کس صورت میں ہوگا اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پوائنٹس ہو اور آپ کو نمبرز کے نہ ہو اور گروپ بھی نہ ہو تو اس صورت میں آپ یہاں سے آپشن چوز کر سکتا ہے مثلا میں اگر دسکرپشن کی بات کروں تو اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی ہمارے دسکرپشن والے پوائنٹس ایڈ ہو جائیں گے تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ سمپلی میں یہاں پر پوائنٹ گروپ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے مثلا میں اپنا کہہ لیتا ہوں جی بریک لائن کے پوائنٹس یہ ہیں وہ مجھے چاہیے تو میں اس کو اوکی کرتا ہوں اب میرے جو بریک لائن کے جو پوائنٹس سے وہ اس نے آٹومیٹکلی سلیکٹ کر دی ہیں اور سمپلی مگر اوکی پریس کرتا ہوں اور جہاں پر جہاں پر مجھے ٹیبل چاہیے تو اس کا اپر لیفٹ کارنر جہاں پر چاہیے وہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ میرے جو پوائنٹس سے بریک لائن کے جو کہ بارٹم آف سلوک اور ٹاپ آف سلوک کے تھے وہ سارے کے سارے جہاں پر آگئے ہیں اور اگر آپ پیٹنر دیکھیں تو سب سے پر پوائنٹ نمبر ہے پھر اسٹنگ ہے پھر نارت ہے ایلیویشن ہے اور لاس میں اس کی ڈسکرپشن ہے تو یہ ایک طریقہ تھا کہ ہم کس طرح سے اپنی مرضی سے جو پوائنٹس کا ٹیبل ایکریئیٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ اس کی سمجھ آپ کو آگئے ہوگی پھر بھی اگر آپ کوئی کوئی کوئیسٹن ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا میرے کسی اور ویڈیو سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے نیچے کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے جلدی ہو آپ کو ریپلائی کر سکوں تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ